یہ موڈی ایک چائے والا تھا اس نے ایک چائے والے سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں دیکھے اتنے برینڈ ہیں انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھے اپنے آپ کو دیکھے اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرے پاکستان سے کہ ہم پاکستان سے دوستی کرنے چاہتے ہیں مرندر موڈی ایک کوئی ٹویٹ آ جائے گا اور ایک خط آ جائے گا صحیح مرندر موڈی کا مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ ہمارا ملک یہ مر ہی چکا ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا بھی ملک ہے یہ مجھے اس سے بڑا پیار آ ہم سب کا ملک ہے لیکن اس ملک کو مار دیا گیا تو انڈیا کو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے اور انڈیا کو چاہیے کہ پہلے وہ جتنی بھی غیر انسانی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اس سے وہ پہلے باز آئے سٹریٹ بالکل ہونے چاہیے ہمیں کوئی تقلیم دی انڈیا کے ساتھ ٹرین نہ کریں پہلے بھی ہوتے تھی لیکن انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھیں اپنے ایٹیٹیوٹ سیدھا کریں اس کے بعد دیکھیں بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں لیکن انوائرمنٹ جو ہے یا پھر کراس بارل ٹیریڈیزم کا حوالہ دیتے ہیں ہمیں ایک سائیفر آ جائے تو ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں ہمیں ایک مطلب کہ آئی ایم ایف کا ہمارے پاس کوئی کرزہ آ جاتا ہے تو ہم ان کے پاؤں کے اندر لیٹ جاتے ہیں اگر بل گیٹ جیسا بندہ جو دنیا کا پاوررو بندہ ہے وہ آ کے ایک ٹھیلے پہ کھڑا ہو کے ادھر وہ چائے پی کے میسیج دے رہا ہے کہ میں انڈیا میں انٹرسٹیڈ ہوں تو ہمیں پھر ultimately ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ دوست کا دوست ہمارا دوست ہے لیکن دوست کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا یہ اس میں ایک حکمت ہے نا کہ وہ پہلی ترجی انتا بزنس ہے بزنس ہے شاید اسی وجہ سے دیکھیں نا وہ آگے development کی طرف بھی جا رہے ہیں دوستو آپ نے سنا اس ویڈیو میں کس طرح سے پاکستانی بات کرتے ہیں انڈیا on my foot سب سے پہلے انڈیا کو اپنا attitude ٹھیک کرنا پڑے گا اور انڈیا کو پاکستان کے لیبل پہ آ کر پھر پاکستان سے request کرنی ہے کہ ہم آپ سے trade کرنا چاہتے ہیں حجور تب ہم بھارت سے trade کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے بھارت کو پاکستان کی طرح گرنے کی آوشکتہ ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آئی میپ سے لون ملنے کے بعد پاکستان کس طرح سے لیٹ جاتا ہے دوستو آپ کی کیا ویچار ہیں جرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور کمنٹ بھر بھر کے کیجئے گا تاکہ ان پاکستانیوں کو بھی پتا چلے اور لیکن ہم ہی یہاں بھی یہ کہتے ہیں ہندو سے business نہیں کریں گے relation نہیں بہتر کریں گے مطلب جو ہمیں books میں یا ہمارا یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ trade ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ aid ہو رہی ہے یہ چیزیں دیکھیں میں نہیں لگتی ہیں تو یہ دیکھیں اب انڈیا پوری دنیا میں اپنا لوحہ منوار ہے منوار چکے منوار چکے میں کہتا ہوں ایک چائے والا منوار چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی sincere ہوگا اپنے ملک کے ساتھ وہ چاہے چائے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے جب وہی پرائیم نیسٹر بنے تھے نریندر موڈی تو تب پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی انڈیا میں تو دیکھو چائے والا ایک پرائیم نیسٹر بن گیا اب تو انڈیا گیا اب تو انڈیا ملک یہ ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا لیکن پوری دنیا دنیا کے بڑے بڑے جو business man ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم پی ایم موڈی کے فین ہیں ایون پاکستان سے میں خود کہتا ہوں کہ بھئی جس نے انڈیا یا کوئی بھی کنٹری ہے اپنے کنٹری کو آگے لے کے گیا ہمیں تو اسے جون سے سلوٹ کرنا چاہیے دیکھیں اللہ پاکستان لے ایک سمپل فارمولا دے دیا ہے انسان کے لیے ہمیشہ وہی ہے جس کو کوشش کرتا ہے وہ چاہے زندگی میں آپ دنیا کے لیے محنت کر لیں دنیا بھی ملے گی آخرت کے لیے میند کر لیں آخرت نہیں ملے گی ہم نے خود ساختہ انڈیا سے ایک دشمنی پال رکھی ہے ہم نے بورڈرز بند کی ہوئے ہیں ہم آپس میں ٹریڈ نہیں کرتے انٹرٹینمنٹ کے تمام راستے بند کر دیا ہے انڈیا پاکستان آ کر کھیلنا پسند نہیں کرتا لیکن ہماری ٹیم کو مجبوراں جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے کھیلنا بھی پڑتا ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے دونوں ملکوں کے اختلافات ختم ہو جائیں تو مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں شاید جو ہے وہ پاکستان کے سٹارز بھی ہمیں نظر آتے ہیں آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا سولیٹر سے آپ نے تھوڑی سی غلط بات کی ہے ہم نے کوئی دشمنی نیپالی بیسکلی انڈیا نے دشمنی پالی اور یہ دشمنی ہے اور یہ دشمنی کس وجہ سے ہے آہ آئی تینک پوری دنیا کو بڑھا ہے کہ انڈیا جو ہے یو این کی ریزولیشن کے دراما نہیں کر رہا انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو آہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو آہ دبایا ہوا ہے تو انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھے اپنے آپ کو دیکھے اس کے بعد وہ ریکویسٹ کرے پاکستان سے کہ ہم پاکستان سے دوستی کرنے چاہتے پاکستان کے کوئی کیا کہنا چاہیے پاکستان کے کوئی حادری ٹوٹے ہوئے کے یا ان کا بہت دل نہیں کر رکھے ان کے ساتھ وہ جبھیاں ڈالے تو انڈیا کو اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے اور انڈیا کو چاہیے کہ پہلے وہ جتنی بھی غیر انسانی قسم کی حرکتیں کر رہے اس سے وہ پہلے باز آئے سوڑی چھنے جگہ پوری جو کشمیر میں وہ ظلم کر رہے وہ پہلے ظلم بند کریں جو وہ فلسطین میں غلط حمایت الائز کی کر رہے وہ حمایت بند کریں اور جتنے بھی غیر انسانی حد کنڈے ان کو بند کریں اس کے بعد پاکستان بھی سوچے گا کہ ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے نہیں کرنی ٹریڈ بالکل ہونے چاہیے ہمیں کوئی تقلیم نہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں پہلے بھی ہوتے تھی لیکن انڈیا پہلے اپنے کردار کو دیکھیں اپنے ایٹیٹیوٹ سیدھا کریں اس کے بعد دیکھیں ورنہ انڈیا آن مائی فوٹ ویری سمپل انڈیا آن یور فوٹ دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جیسے اغوانیوں نے کہا تھا کہ ریشیا اور امریکہ ان کے فوٹ پہ تھا تو پاکستان کے فوٹ پہ بھی انڈیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا اسی لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا اسی لئے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا نہیں نہیں کیونکہ آپ لوگ سچ سے کوسو دور ہیں کشمیر کے بارے میں آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ آپ نے کون سی صدی میں پڑی ہیں مجھے یہ بتائیے کون سی صدی میں پڑی ہیں ابھی آئی تنگ آپ آئی تنگ یہ رمیمبر ورہ ورل انڈیا نے آئی تنگ 2019 میں قبضہ کیا تھا کشمیر کے اوپر ابھی جو جتنا بھی ہوا تھا غیر انسانی کام ہوئے تھے جس کی یوائن میں سن لیجی نا انڈیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ انڈیا نے نجائز قبضہ کیا ہے کہ نکیہ صرف یہ بتائی ہے مجھے نجائز تب اس چیز کو ہم تب نجائز مانگے مانے جب کشمیری یہ بات اپنے مو سے کریں دیکھیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے کشمیری اپنے مو سے پچھلے پچھتہ سال سے کر رہے ہیں وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم میری تو سن لے نا میری سن لے سات دن پہلے یا دس دن پہلے کی بات ہے انڈیا کے پرائیمریسٹر نریندر موڈی جمہ کشمیرتہ وزیٹ کر کے آئے ہیں بتیس ہزار کروڑ کی وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے یہ میں آپ کو تازہ خالیہ خبر سنا رہی مجھے نہیں پتا آپ کون سی خبر کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ دو سو ساٹھ رے پروجیکٹس بنائے ہیں سر کشمیری کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں جب کشمیری کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں کیسے نیبر کے ساتھ ہم سیکھ بھی نہیں سکتے میں کہتا ہوں مقابلہ تو بنتا نہیں کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ بنتا ہے اس کے لیے دو چیزیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی معاملات ہم کو کہ ہمارے دوست بینکس میں بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک فارن جتنے بھی بند ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھے گی پیئر پاکستان آپ کے لیے ہم ہر چیز آپ کو پروائیڈ کریں گے سکیروٹی منافع بخش معاملات تو یہ چیزیں جب تک ان کے ذہنوں میں نہیں آئیں گی تو ہم کیسے یعنی کہ ترقی کر سکتے ہیں نیبر کے ساتھ چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ چائنا ہو نیبر کے ساتھ تلق خراب کر کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں تو پھر ہمیں یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیوں نہیں ہم سمجھنا چاہا نہیں رہے یہ چیز ہے نا ہمیں بتا ہے ہر چیز کا بتا ہے تو سر کتنی دیر ایسے چال لیں گے آج ہم اس طرح سے چال رہے ہیں رینگ رینگ کے چال رہے ہیں جیسے بھی کبھی سعودیہ کی ہیلپ سے کبھی یو اے کی ہیلپ سے کبھی چائنا کی ہیلپ سے کبھی آئی ایم اپ کے پاس کلے گے لیکن کتنی دیر ہم چال پائیں گے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ویڈیو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانیوں کا ایٹیٹیوٹ کس طرح کا ہو چکا ہے پاکستانی کس طرح سے فرسٹڈ ہو چکے ہیں دوسری بار پی ایم آ چکے ہیں شہباز شریف جن کو ہٹانے کے بعد کیاٹیکر پی ایم رکھے گئے اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ گڑبندن کی سرکار جوڑ توڑ کے بنی ہے اس کے بعد بھی پاکستانیوں کا جو ہنکار ہے جو ججبہ ہے روپ ٹاپ پہ ہے کہتے ہیں کہ بھارت کو ایک لیبل پہ ایک ایٹیٹیوٹ پہ آ کر ہم سے بات کرنی چاہیے کیا بھارت کو جروری ہے کہ پاکستان سے ٹریٹ کرے پاکستان سے ٹریٹ کیے بغیر تو بھارت کی ایکانومی چلنے والی نہیں ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کیا اگر آپ کو لگتا ہے تو جلدی کمنٹ کیجئے گا اور بھارت کا رتبہ دیکھ کر پاکستانی اس طرح سے باکھلا گئے ہیں کہ اناب شناب بولے جا رہے ہیں حالانکہ پاکستانیوں میں بولنے کے علاوہ اور کچھ پایا نہیں جاتا ہے لیکن جب بات آتی ہے دیش بکتی کی تو دیش بکتی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور وہیں دوسری طرف جب ان کو ہرے ہرے ڈالر لٹکتے ہوئے دکھتے ہیں پیڑوں پہ تو اس کے بعد یہ لیٹ بھی جاتے ہیں پاکستان نے اپنی پروپٹی اپنے دیش کی پروپٹی بھی بیچنے شروع کر دی ہیں اور آپ کو پتا کہ وہ دیشوں میں جو پاکستان کی پروپٹیز ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں حالانکہ سیاست دان اس میں پورا پورا کٹ لے رہے ہیں اور اپنے جو پروپٹیز ہیں دوسرے دیشوں میں خریدتے جا رہے ہیں اور عوام کو یہاں پہ اس قدر بھڑکایا ہوا ہے کہ وہ بھارت سے دوستی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کا ایٹیٹوڈ وہ سب سے پہلے چیک کریں گے اگر بھارت کا ایٹیٹوڈ صحیح رہا تو ہی وہ ٹریٹ کریں گے دوستو آپ کے کیا ویچار ہیں کیا بھارت کو پاکستان کی طرح گر جانا چاہیے پاکستان سے ٹریٹ کرنے کے لئے آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ کے کوئی بھی ویچار ہیں جرور کمنٹ میں بھر بھر کے ڈالیے گا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو جے ہن جے بھارت